بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور میں ہوں آپ کی میز پانچ سنبلزیہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبروں پر بلاوہ بھٹو زرداری نے لیار میں بینظیر بھٹو شہید کی سالگیرہ کے موقع پر جلسے عام سے خطاب کر دیکھا کہ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ بینظیر کو شہید کر کے بیپلز پارٹی کو ختم کر دیں گے ہم نے ان کو ناکام بنا دیا جہاں ایک طرف معایسی مشکلات ہے وہاں دوسری طرف سیاسی طور پہ بھی ایک ایسا بہران پیدا ہوا ہے جہاں نفرت کی سیاست اروج پہ ہے اور جب ہم اسلامباد جاتے ہیں تو وہاں کی سیاستدان ایک دوسری سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے آپ اس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اب چاہ آپ حکومت میں بیٹھے ہو یا چاہ آپ آپوزیشن میں بیٹھے ہو ہمارا فرض ہے ہمارا کام ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرے پاکستان کے عوام کا مسائل حل کرے تو ہم ایک بار پھر زور دیتے ہیں ان تمام سیاسی جماعتوں کو جو اپنے انا کی وجہ سے اپنا ذاتی مسئلے کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے پورے معاشرے میں یہ نفرت کی سیاست پھیلا رہے ہیں کہ ان کو پارلمان میں ایک مصفت کردار ادا کرنا چاہیے جمہوری قوتوں کو جمہوری قوتوں سے بات کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنا جمہوری نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں فعل بنا سکتے ہیں اور وہ جو پارلمان جس کے لئے میرے لیاری کے عوام نے شہادتیں قبول کی ہیں جس کے لئے پاکستان بھر کے عوام نے شہادتیں قبول کی ہیں جس دن ہم پارلمان کو طاقتور بنا دیتے ہیں جس دن تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو کے یہ فیصلہ کرے کہ پارلمان وہ ادارہ ہے جہاں سے ہم پاکستان کے عوام کا مسائل حل کریں گے اور آپ اس کا لرائیہ نہیں لریں گے تو تب آپ دیکھیں گے تب آپ دیکھیں گے کہ ہمارا چاہے وہ میشت کا مسئلہ ہو یا جو بھی مسئلہ ہو تب ہم وہ مسائل کا ویسے حل نکال سکتے ہیں جیسے آپ امید کرتے ہو میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج ہم نے ساتھ مل کے شہید محترمہ بین عزید بھٹو کی سالگرہ منائی ہیں اور یہ وہ تمام قوتوں کے لئے پیغام ہے جو سوچ رہے تھے کہ شہید محترمہ بین عزید بھٹو کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر سکتے وہ تمام قوتوں جو سوچتے تھے کہ ہم شہید محترمہ بین عزید بھٹو کو شہید کریں گے تو لیاری کے عوام بے آواز ہو جائیں گے وہ تمام قوتوں جو سوچتے تھے کہ شہید محترمہ بین عزید بھٹو کو شہید کر کے اس ملک کے مزدوروں سے اس ملک کے کسانوں سے ہم ان کا حق چھین سکیں گے یہ ان کی بھول تھی شہید محترمہ بین عزید بھٹو آج بھی زندہ ہے آج بھی گری خدا بخش سے وہ حکومتیں بناتی ہے وہ حکومتیں گھراتی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ملکے ان کے خواب پورا کریں گے جیئے بھٹو جیئے